اور اس طرح میرے ذہن میں نقش نوری جام تماشی کی کہانی مکمل ہوئی جب میں نے مکلی کے خبرستان میں جام تماشی کے مقبرے کا دورہ کیا جام تماشی جن کو جام انڑ بھی کہتے ہیں ان کا مذار مکلی کے خبرستان میں شیخ حمد جمالی کی اوطاق کے بلکل برابر میں پایا جاتا ہے کہتے ہیں جام تماشی یا سمہ سلطنت کے اتنے لمبے عرصے چلنے کی وجہ شیخ حمد جمالی کی دعا تھی جام تماشی کو جب سلطنت ملی تو جام تماشی شیخ حمد جمالی کے پاس تشریف لائے اور تشریف لائے انہوں نے بہت سارے ان کو پیسے نقدی دی جس کے اوپر شیخ حمد جمالی نے ان سے کہا کہ اس ساری نقدی سے اس اوطاق کے سامنے ایک جامہ مسجد بنا دی جائے یہ جامہ مسجد آج بھی قائم ہے لیکن وہ بھی بہت مقدوش حالت میں ہیں عمر اس چیز کی ہے کہ اس جامہ مسجد جو کہ جام تماشی نے بنائی تھی اور ہمارا تاریخی ورثہ ہے اس کی مرمت کرائی جائے جامہ مسجد کے علاوہ اس علاقے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت مزار ہے جو کہ سلطان جام نظام الدین ٹوکا ہے ان کے مزار میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ تقریباً آپ کو ایک ہزار کے قریب الگ الگ نقشوں والے ٹائلز ملیں گے اور اس کے اندر جو ڈوم ہے یا جو اس کا مزار کا سینٹر ایریا ہے اس میں کوئی ڈوم نہیں ہے بلکہ ڈوم کی جگہ خالی رکھی گئی ہے تاکہ چاندنی رات کے اوپر وہاں سے چاند گزرے اور وہ خبر کے اوپر ڈائریکلی پڑے سلطان نظام الدین ٹو یا سلطان جام نظام الدین ٹو کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی ہے اور ان کے دور سلطنت کے اندر وہ اپنی گھوڑوں کے پاس جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ گھوڑوں مجھے تم سے بہت محبت ہے اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمیں تمہارے اوپر بیٹھ کے اپنے اڑوس پڑوس میں جو ساری مسلم ریاستیں ہیں ان سے کسی سے جنگ لڑنی پڑے نظام الدین ٹو امن پسند آدمی تھے اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دور کے اندر جو سارے اروس پڑوس میں مسلم ممالک ہیں یا مسلم سلطنت ہیں ان سے کسی طرح کی جنگ ہو مکلی کا قبرستان تقریباً ٹین اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پہ واقع ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا نیکلوپولس ہے اس میں چل چل کے تھک بھی جاتا ہے آدمی تو جب آپ اس کا وزٹ کریں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس پانی موجود ہو اس قبرستان میں آپ کو راجہ، مہراجہ، ملکائیں، صوفیز، سکولرز ان سب کے مزارات اور قبریں ملیں گی اس پورے دورے کے بعد جب ہم نے سمہ سلطنت کے ایریا کو وزٹ کر لیا اس کے بعد ہم لوگ مکلی کے گیٹ نمبر ون کی طرف گئے گیٹ نمبر ون کی طرف ترخان اور مغلس کے مزارات ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلے مزار کا جس کا تذکرہ کرنا مناسب رہے گا وہ ہے جانی بیک کا جانی بیک ترخان تھے اور آخری ترخان سلطنت جانی بیک کی وجہ سے تھی جانی بیک کے مزار گو کے بہت چھوٹا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے جانی بیک کے مزار سے جو ہے وہ ایک پکڈنڈی بنائی گئی ہے اور اس کو بہت اچھا جو ہے رینوویٹ کیا گیا ہے ان کے بیٹے کے مزار کی طرف جو کہ جنرل مرزا عیسیٰ بیک تھے جنرل مرزا عیسیٰ بیک مغل سلطنت کے گورنر تھے اور ان کا مزار بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ وہ مزار ہے جو کہ جب آپ گیٹ نمبر ون سے داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی اس کا ٹکٹ لے لیں تو آپ گولف کارٹ میں بٹھا کے مرزا عیسیٰ بیک کے مزار تک لے آئے جاتے ہیں یہ سٹی ڈی سی کی طرف سے ایک گولف کارٹ چلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مکلی کے قبرستان کے اندر لوگوں کا چلنا آسان ہو جاتا ہے مرزا عیسیٰ خان کے بیٹے سلطان ابراہیم کا مزار بھی یہیں پہ واقع ہے سلطان ابراہیم کا مزار دیوان شرفہ خان ترخان کے مزار سے بہت مشاہبت رکھتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس کے اندر آٹھ دروازیں اور دیوان شرفہ خان ترخان کے مزار میں چار محرابیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ دیوان شرفہ خان کا مزار وہاں کا سب سے خوبصورت ترین مزار ہے اس مزار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک طرف قبل اول کا بھی تذکرہ ہوا ہوا ہے مجھے نہیں پتا اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے امید ہے کہ میں جب اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ورک کر لوں گا تو پھر آپ کو مزید بتا پاؤں گا مکلی کا قبرستان کراچی سے تقریباً دو گھنٹے سوا دو گھنٹے کے فاصلے پہ اور یہاں پہ ہمارے کلچر اور ہیریٹیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری تاریخ پوشیدہ ہے ضرورت اس عمل کی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ کو پڑھیں نہ صرف پڑھیں بلکہ لکھیں اور اسی طرح کی ویڈیوز یا ڈاکیومنٹ کریں تاکہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کو بہت آسانی رہے مکلی تھٹا کے بہت قریب واقع ہے تو جب آپ مکلی کا وزٹ کریں اس کے بعد تھٹا کی مسجد زہور جائیں نماز ادا کریں تھوڑی دیر سستائیں شاہ جہاں موسک وہاں پہ ایک بہت اور شاہکار ہے اس کے بارے میں کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں ڈسکشن کریں شکریہ